بہت بڑی کوسٹ ہے جو پچھلے چار سال میں فوج نے اٹھائی ہے دوہزار اٹھارہ کا انتخابات آئی جائی ٹو تھائی ہے آئی جائی ایک وہ تھی جس میں نواز شریف بینیفیشری تھے یہ دوہزار اٹھارہ والے بینیفیشری مران خان تھے لیکن موڈل دونوں کا ایک ہی تھا تو اس دفعہ فوج کو اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑی ہے کبھی فوج کا امیج پنجاب میں اس طریقے سے نعر بازی نہیں ہوئی جو اس دفعہ ہوئی ہے اور اس کے مطلق انہیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ ان کو اپنا رول سٹرکٹلی ڈیفائن کرنا چاہیے کہ حکومت بنانے گرانے میں قریب میں بھی گزرنا ہی نہیں کسی کے سوائے اس کے جو کانسٹیٹویشنل رول ان کا اور ایک فوج کو اور خدمت کرنی چاہیے ان کے اپنے ادارے کی بھی ہوگی اور پاکستان کی بھی کہ جو ایکسٹینشن والی آپشن ہے فوج خود رول ادا کرے اور پارلیمنٹ سے منسٹری افزارتے دفاع کے ذریعے جیسے بھی سمبلی موب کرنے کا طریقہ کروائے اور ایکسٹینشن والی آپشن ٹیبل سے ہٹا دے کسی آرمی چیف کے لئے ایکسٹینشن کبھی کنسٹیٹ نہیں ہونی چاہیے یہ مشکل سوال ہے ازمہ آپ سے لیکن اس میں آپ لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو بھی فوج کو بھی وہ سیاست کی نظر ہو جاتا ہے آفیس جس دن ایکسٹینشن ڈسکاس ہونی شروع ہوتی ہے اصل میں اس میں سیاستدان خود ہی ان کو انوال کرتے ہیں سیاستدان خود انوال کرتے ہیں ان کو آپ خود دعوت دیتے ہیں پی ٹی آئی نے خود ایکسٹینشن دی پی ٹی آئی کے سر پر کسی نے ٹیڑڈا نہیں مارا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر سیاسی ہیں تو آپ کیوں خواہ خواہ ان کو سیاسی بنا رہے ہیں ازمہ سے بھی اس پر جواب لے لیں ازمہ آپ درست کہہ رہے ہیں ملک صاحب اور اگر آپ کو یاد ہو کہ ووٹ کو عزت دو کہ جو ہماری کیمپین تھی وہ پوری کیمپین اسی حوالے سے تھی اور جو ہم تنقید بھی کیا کرتے تھے وہ اسی حوالے سے تھا کہ برائے میربانی اب اپنا سیاست کا سیاسی رول جو ہے وہ ختم کر دیں سیاسی رول سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے سیاسی رول سے ملک کے اندر پولرائیزیشن بھی بڑھی اور اس سیاسی رول سے جو ایک تکلیف کا احساس ہے عام پاکستانی کے اندر جو ایک انکنڈیشنل جو ایک محبت فوج کے ساتھ اس کے فلاہی کاموں کے حوالے سے اس کی جو سیکریفائسز اس کے حوالے سے ملتی ہے اس پہ خامخہ یہ ایک بہت بڑا سٹین تھا اور بہت خوشی کی بات ہے کہ دیر آئے درست آئے اور اگر فوج نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو پھر عمران خان جیسے ایسے شخص کو جس کو جو فوج کو غیر آئینی کردار کرنے پر اکسا رہا ہے ایک تفہہ نہیں بار 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 اس کو کوئی شٹ اپ کال ملنی چاہیے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ میں بالکل آپ کی ساتھ اس بات پر گری کرتی ہوں کہ ایکسٹینشن کا جو ایک قانون ہے مجھے نہیں پتا آپ ظاہرہی فوج کا اپنا بھی کوئی میکنزم ہوتا ہے اپنے محکمہ جاتی بھی کوئی معاملات ہوتے ہیں اس کو وہ کیسے دیکھتے ہیں یہ نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے اور اس سے پھر خامخہ ایک مختلف اور طرح کی کہانیاں چلتی ہیں اب عمران خان صاحب نے دو چیزیں کہیں تھی ایک انہوں نے کچھ عرصہ پہلے کہا انہوں نے کہا اپوزیشن میڈر کا کیا کام ہے کہ وہ امریکیوں سے ملے پھر انہوں نے کہا اپوزیشن میڈر کا کیا کام ہے وہ آرمی چیف سے ملے دونوں کا ہم محصوب فوت کر رہے ہیں اور جب ہم وہ اپوزیشن میں تھے تو ہمارے لیے وہ گناہ کبیرہ تھا اب عمران خان صاحب کے لیے اینڈ حلال ہے اسی طرح ابھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کہا کہ جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے سے میرا کوئی لینا دینا نہیں میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں پھر اچانک سے وہ اتنے انٹرسٹڈ ہو گئے ہیں کہ اب وہ نیمیمبر سے پہلے تحس نیس کرنے کو تیار ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ ضرور آپ سے کہہ دوں کہ عمران خان لانگ مارچ نہیں کریں گے اور اس کی ریزن ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کسی گارنٹی کے چکر میں ہے جو ان کو نہیں ملے گی اور وہ گارنٹی کے بغیر اسلامباد نہیں آنا چاہتے چونکہ ان کو معلوم ہے کہ گارنٹی کے بغیر اسلامباد آئیں گے تو وفاقی حکومت کو اور ریاست پاکستان کو جس کا اظہار باجو صاحبی کر چکے ہیں کہ ان کو اپنی حفاظت کرنی آتی ہے اور کسی جتھے اور فتنے کے سامنے ریاست پاکستان سرنڈر نہیں کرے گی